اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مائی ریسپی بلوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیمے آلو کی بہتی زبردست اور ڈیلیشیس ریسپی سو ہیر بھی کو اس کے انگریڈینٹ سے اس میں ہم پیاز لیں گے چوب اس کے ساتھ آلو لیں گے اور آلو تھوڑے سے زیادہ ہی لیں گے کیونکہ اس میں آلو جو ہے اچھا فلیور دیتے ہیں اور شوق سے کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیماتر اور اس میں میں نے ہری مرچے موٹی والی یوز کری ہیں آپ چاہیں تو چھوٹی والی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اچھا فلیور آئے گا اب اس پائسز میں ہم کٹی مرچے پسی مرچے پسہ دھنیاں حلدی اور نمک اس کی کوئنٹیٹی میں نے مینشن کر دی ہے اسی حساب سے یہ سب چیزیں ڈالیں گے اور اس میں ہری مرچے تھوڑی زیادہ جائیں گی کیونکہ یہ کھڑے مسالے کا کیمہ ہے اور اس سے اس کا فلیور اچھا نکل کے آئے گا ٹیماتر تھوڑی زیادہ کوئنٹیٹی میں ڈالیں گے ہم چوب کر کے تھوڑا موٹا موٹا ہی کٹیں گے ٹیماتر کو کیونکہ یہ اس کے پانی میں کیمہ گلے گا اس کے ساتھ ہرام مسالہ جائے گا دھنیاں پودینہ اس کو کاٹ لیں گے اس کے ساتھ ثابت گرام مسالہ جائے گا سارا چھوٹی لائچی بڑی لائچی لونگ کالی میٹ زیرا سب سے پہلے ہم پیاس کو براؤن کریں گے پیاس گولڈن براؤن ہوگی بہت زیادہ براؤن نہیں کرنی ہے لائٹ ہی براؤن کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا بھونیں گے جب یہ اپنا کلر چینج کرے گا بھوننے کے بعد تو اس میں ہم ادرک لسن ڈالیں گے اور سارے ڈرائی سپائس ڈال کے ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ کیمہ کی سمیل نکل جائے اب دیکھیں جس طرح ہم اس میں سپائس اٹ کر رہی ہوں تو اس کا کلر آٹومیٹک چینج ہوگا اور ہلدی مرچوں سے بہت زبردست کلر نکل کے آئے گا یہ کھانے میں بہت تیسٹی ہوگا جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اب ہم اس کو فرائی کریں گے اچھے سے تیل ہلکا ہلکا اوپر آ جائے گا کیمہ اچھے سے بھون جائے گا پھر ہم اس میں ٹیمارٹر اٹ کریں گے یاد رکھیں جب تک مسالہ اچھے سے نہ بن جائے تو ہم اس میں ٹیمارٹر نہیں ڈالنے جب تیل اوپر آ جائے اس کے بعد کوئی پانی بغیر ڈالیں ہم اس میں ٹیمارٹر موٹی ہری مرچے اور ساتھی دھنیا پودینا بھی ہم ایٹ کر دیں گے اب یہ ٹیمارٹر کے پانی میں گلے گا اور اس کو چلا کے نورمل ہیٹ پر ہم چھوڑ دیں گے اب جب تیمارٹر ہلکے گل جائیں گے تو ہم اس میں پوٹیٹو اٹ کریں گے اور آلو ہم نے اس لئے پہلے نہیں ڈالیں تاکہ کیمہ ہمارا تھوڑا ہاپ کو کھو جائے کیونکہ آلو جلدی گل جائیں گے اب جب ہم اس میں آلو اٹ کریں گے تو یہ ٹیمارٹر کے پانی میں ہی گلیں گے ٹیمارٹر اسی طرح رہنے چاہیے بلکل زیادہ پیسٹ نہ بن جائے بلکل اسی طرح ہلکے کھڑے کھڑے سے اب ہم اس کو بھونیں گے اور جب آلو گل جائیں گے تو آپ اپنے حساب سے اگر اس میں ہلکی گریوی رکھنا چاہیں تو ہاف کپ پانی اس میں اٹ کر دیں مجھے لائٹ گریوی چاہیے تھی اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا واٹر اٹ کیا اب اس کو سلوئیٹ پر چھوڑ دیں جب تیل اوپر آ جائے تو اس کو ڈش آؤٹ کر دیں تیار ہے مزیدار کیما علو it's so yummy and so delicious i hope you like it thanks for watching so do subscribe اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ